آج کا یہ پریس کانفرنس ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن خیبر پشتنخواہ کے حالیہ ہونے والے اتجاجی تحریک کے بارے میں ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے خیبر پشتنخواہ کے ڈاکٹرز سراپا اتجاج ہیں لیکن حکومت کی بے حصی کی وجہ سے ابھی تک ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن خیبر پشتنخواہ کے مسائل حل نہیں ہوئے آپ صافی حضرات کو اس کا پسے منظر بتانا چاہتا ہوں کہ اس اتجاج کی کیا وجہ ہے حکومت خیبر پشتنخواہ تمام سرکاری ہسپتالوں کو پرائیوٹائز کرنے کی طرف جا رہی ہے جس کو ایم ٹی آئی ایکٹ کا نام دیا گیا ہے اس ایم ٹی آئی ایکٹ کی وجہ سے غریب عوام کو مفت علاج اور علاج کی سہولیات سے محروم کر کے ان کو ایکنومک زون بنایا جا رہا ہے اس مقصد کے لئے وزیراعظم صاحب کے کزن کو امریکہ سے بلا کر خیبر پشتنخواہ کے ڈاکٹرز پر مسلط کر دیا گیا حکومت اصلاحات کے نام پہ مسلسل عوام سے جھوٹ بول رہی ہے خیبر پشتنخواہ کے ہسپتالوں میں مفت کیے جانے والے ٹیسٹ اب پرائیوٹ ہسپتالوں میں ہونے والے ٹیسٹ سے کئی گنا زیادہ ہیں ڈاکٹرز نے جب اس پر عوام کو آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا تو حکومتی نمائندے اپنے ہوش کھو بیٹے اور تشدد کی رہا اپنا لی جس کا واضح ثبوت آپ سب صحافی عزرات کے پاس ہے کہ کس طرح ایک وزیر موصوف نے ڈاکٹر زیاودین افریدی جو اسوسیئٹ پروفیسر سرجری لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل تھے اور ان پر تشدد کیا موزز صحافی عزرات ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ وہی تبدیلی ہے جس میں وزارت حشام انعاملہ جیسے غنڈوں میں بانٹی جائیں گی جو ڈیوٹی پر موجود انتہائی قابل احترام ڈاکٹر اور استاد کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنائیں گے اور کیا یہ وہی تبدیلی ہے جس میں اس غریب عوام سے مفت علاج کی سہولیات چھین لی گئیں موزز صحافی عزرات آج کی پریس کامپرنس کا مقصد خیبر پشتنخواہ کے ڈاکٹروں کے ساتھ ازاری اکجیدی کرنا ہے اور ہم وائی ڈیو خیبر پشتنخواہ اور تمام ڈاکٹرز اس وقت غریب عوام کے حقوق کی جنگ اور مسیحائی کی پیشے کی وکار کے لیے وقت کے فیرونے کے سامنے ڈٹ گئے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہماری ہر طرح کی ہمدردیاں اور سپورٹ ان کے ساتھ ہیں یانگ ڈاکٹرز اسٹیشن خیبر پشتنخواہ کی قیادت کو آج وزیرالہ خیبر پشتنخواہ نے ہم وزیرالہ خیبر پشتنخواہ ان کے جائز مطالبات حل کر لیں ڈاکٹرز کے ساتھ ہونے والے تشدد کے عمل پر انکوائری کنڈکٹ کروا لیں اور غریب عوام کے لیے جو سہولیات موجود ہے ابھی ہسپٹل میں اس کو غریب عوام کے لیے بھی ناممکن نہ بنائیں جس طرح کی پرائیوٹائزیشن ہوئی ہے وہاں پہ لیپ ٹیسٹ ہوگے ایکس رے ہوگے الٹرا ساونڈ ہوگے تو ہماری جو آج ہونے والی مذاکرات ہے سی ایم خیبر پشتنخواہ سے ہمیں سی ایم صاحب سے بھی یہی گزارش ہے آپ صاحبی حضرات کے توسط سے کہ ان سب کا وہ مسائل حل کر لیں گے آپ سب کا شکریہ تینکیو اگر سیول ہسپتال کی بات کریں جو پورے بلشتان کا سب سے بڑا ترشیری کیئر ہسپٹل ہے اس میں اگر ہم تنظیمیں ڈاکٹر تنظیمیں ہیں یہ انہی کی بدولت ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر ہمارا کوئی پیارا یہاں پہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے کوئی ٹراما کوئی کیجویلٹی ہوتی ہے وہ ٹراما سینٹر پہنچ جاتا ہے اس کا سیٹی سکین جو پرائیوٹ پانچ ہزار سے سات ہزار دس ہزار میں ہوتا ہے اس کا سیٹی سکین فری ہوتا ہے یہ آپ ہنی ڈاکٹرز کی بدولت ہے جو وہاں پہ آوے لے بھلے ہیں آپ کی یہی ینگ ڈاکٹرز جو اتجاج کرتے ہیں اس وقت آپ امرجنسی میں جائیں آپ کے اوٹی میں آپ کے ٹراما میں یہی ڈاکٹرز آوے لے بھلے جو آپ کو سرف کرتے ہیں جب انہی ڈاکٹرز کو وہاں پہ کام کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں چاہے وہ سہولیات کے حوالے سے ہو چاہے سیکیورٹی کے حوالے سے ہو پھر یہی تنظیمیں اٹھ کے آواز بنتی ہے عوام کی ہم میں اپنے فیملی کا شاید ایسے ہوں گے جو اپنے فیملی کا کر لیں گے لیکن بینگ ڈاکٹر اس فیلڈ میں جب ہم آئے ہیں ہمارے پاس یہ جذبہ ہے کہ ہم نے سرف کرنا ہے تو اس لیے حوام کو ہم اکیلے نہیں چھوڑ سکتے اور یہ کام بہت بڑا کام ہے اس میں صحت کے شعبے میں اصلاحات لانا یہ فرد وائد نہیں کر سکتا ہے نہ ایک تنظیم کر سکتی ہے اس میں عوام بھی ہوں گے اس میں سوشل میڈیا بھی سوشل ورکر بھی ہوں گے پولٹیکل پارٹیز کو بھی ہم وہ کر لیں گے کہ اس سسٹم کو ہم نے اون کرنے اس کو ٹھیک کرنے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اس طرح ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لازٹ ٹائم سی ایم سے یہ ہمارے وزیر صحت صاحب امیر نصیب اللہ مری صاحب سے مذاکرات کیے تھے وہ کیسے حوالے سے کیے تھے وہ سیول ہسپتال میں ایمار آئی دیں گے وہ ٹوانٹی فور سیون لیب ریپورٹس ہمیں پروائیڈ کریں گے اب ان کو تقریباً کوئی دو مہنے ہو گئے ان مطالبات کو جو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے دو مہنے ہو گئے اب اس پر کچھ نہیں ہوا اب اگر میں دوبارہ نہیں اٹھوں گا تو میں اور کیا کروں گا میرے پاس رستہ کیا ہے اصل میں اس سسٹم کا تریش ہول اتنا زیادہ ہے مطلب یہ سسٹم اتنا ڈی سنسٹائز ہوا ہے کہ اب اس کو بار بار کہو گے کہ یہ مسئلے ہیں یہ مسئلے بار بار نشاندہی کرو گے پھر یہاں پہ کچھ شنوائی ہوتی ہے تو اس کی لئے ہمیں مجبور ہو کر واپس اتجاج کی کال یا اس کی طرف آنا پڑتا ہے یہاں پہ کچھ رہے ہیں سسٹم کی جو مشینیں پڑھے ہوئے ہیں وہ دو بجے تک وہاں پہ جو ایکسپرٹ پہتا ہے جو بھی ہے ڈاکٹر ہے یا اس کا اسپیشل ایکسپرٹ ہے وہ دو بجے کی بعد پہ پیشنٹ کو دیکھتا ہے پیشنٹ سے بات کرتے ہیں دو بجے تک بھی اپروچ وارے ہی نکس جاتے ہیں جس کا اپروچ آپ کے پاس ہو آپ تک پہنچ سکے یا اسپری تک پہنچ سکے یا ایمیس تک پہنچ سکے یہ میں وزارت نہیں کرنا چاہتا ہوں حضرت دو چاہتے کی بات تو اس کی حریب آمی کی بات نہیں کرنے کم اس کی بات چھوڑ کر کے اپنے مپینان کی جو بھی دورن سے چکرہ ہوئے ہوئے ہیں دیکٹر سلان اس کا جواب دیں گا میں کیونکہ سرجری کا ریزڈنٹ ہوں ٹراما میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم وہاں بہتا ہوں اور سرجری کے حوالے سے آپ جو دو بجے کی بات کریں ایک سیٹسکین دو بجے بند ہو جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے ان مریضوں کو سیٹسکین کیے جاتا ہے جو الیکٹیو کیسز ہوتا ہے الیکٹیو کیسز کا مطلب یہ ہے کہ وہ مریض سیریس نہیں ہے اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے اس کی سرجری جمعہ رات کو ہونی ہے جمعہ کو ہونی ہے نیکس ڈے کو ہونی ہے تو اس حوالے سے دو بجے تک ان کے ہوتے ہیں لیکن ٹراما سنٹر میں چوبیس بھنٹے سیٹسکین اویلی بل ہے اگر آپ خود آنا چاہیں صحافی حضرات آنا چاہیں اینی ٹیم خدا نہ خاصتہ کوئی آپ کا ریلیٹیو ایکسیڈنٹ کرتا رات کو تین بجے بھی آپ کو سیٹسکین اویلی بل ہوگا امرجنسی کیسز میں جو لائف تھرٹنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس مریض کو چوبیس گھنٹے سیٹسکین کی سہولیات موجود ہیں اس میں میری طرف سے آپ لوگوں کو دعوت ہے جب بھی آپ ٹراما سنٹر آنا چاہیں ہم رات کو کسی ٹائم بھی ہمیں بتائے بغیر آپ آ جائے اپنا پیشنٹ لے کے آ جائے اگر اسے سیٹسکین کی ضرورت ہوگی تو بالکل یہ ہم اپنے اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کسی تکلیف کے بغیر ہی سیٹسکین ہو جائے گا یہ بہت اچھا کوسچن ہے اس میں آپ اس کوسچن کا اگر آپ حقیقت جانے ہیں اس کو آپ پتا چل جائے گا کہ ہم عوام کی بات کریں یا اپنے اس کی بات کریں اس وقت جو پورے پاکستان میں بات پہ آ جاتا ہوں سب سے زیادہ تنخواہ کے پیکے میں دیے جاتا ہے وہاں پہ ایک ایم او کو کٹیگری وائز ایک لاکھ چالیس زار پر تک ملتا ہے اگر یہ سسٹم امپلیمنٹ ہوگا یہ سسٹم اگر امپلیمنٹ ہوگا اس سے ڈاکٹر کو ملے گی کتنی تنخواہ تین لاکھ روپے تین لاکھ پلس تنخواہ ملے گی پھر میں کیوں باہر آ رہا ہوں میں اس لئے باہر آ رہا ہوں یہ یہاں پہ جو عوام ہے میں ان سب کو اون کرتا ہوں میں تین لاکھ روپے تو لے لوں گا ان سے لیکن کل جو ایک غریب بندہ میں آپ کو ایک چھوٹا سے اگزمپل دوں گا ہمارے سیول ہستال میں ایک کنٹین ہے وہی پہ ڈاکٹر بیٹھتے ہیں وائڈ میں اگر کوئی پیشنٹ موجود ہوتا ہے اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس بارڈر قریب ہے وہ انسان سے پیشنٹ آتے ہیں ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے ہم نے اسی کنٹین کو کہا ہے کہ ان کو کھانا بیج دیں ہم اپنے جیب سے دیں گے اسی طرح کے پی کے کی مثال ہے کے پی کے میں آپ ڈاکٹر سے جاب سیکیورٹی چھین رہے ہوں ڈاکٹر کی فیملی کے پاس رائٹ نہیں ہوگا کہ وہ جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا ہے اسی ہسپیٹل میں اسی طرح ہوگا جس طرح پرائیویٹ وہ لیب ٹیسٹ کرتے ہیں پانچ سو کا ہزار کا دو ہزار کا پراساؤنڈ کرتے ہیں تو اسی لیے یہ بات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ عوام ہی کے لیے مطلب اپنے غریب معاصص کے لیے ہم اٹھیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تنظیمیں صرف اس لیے بنیے کہ وہ اپنے ہی مفادات کا پروٹیکچن ٹھیک ہے اپنے ڈاکٹرز کو پروٹیکٹ کرنا اپنے کمیلٹی کو پروٹیکٹ کرنا رائٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ غریب عوام کو بھی ہم آن کرتے ہیں اس لیے بھی ہم نے بار بار آواز اٹھائیے